بارن جماعت کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم علامہ شبلی نامانی کا لکھا شاہری کی حقیقت پڑھیں گے اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے مصنف کے حالات زنگی اور طرز تحریر پہ ایک نظر ڈالیں گے علامہ محمد شبلی نامانی عزمگاڑ کے قصبہ بندول کے گاؤں میں اٹھانہ سو ستاؤن پیدا ہوئے آپ کے والد شیخ حبیباللہ اپنے زمانے کے مشہور وکیل تھے شبلی نے ابتدائی تعلیم عزمگاڑ میں مولی شکر اللہ سے حاصل کی عربی اور فالسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے ہی دیگر اور ساتھ ساتھ سے فیضیاب ہوئے اٹھارم برس کی عمر میں وقالت چھ روپی لیکن چونکہ اس پیشے سے دلچسپی نہ تھی اس لیے اسے چھوڑ کر علی گاڑ میں سرسیدہ مدخان کی وساست سے پروفیسر مقرر ہوئے یہاں ان کی ملاقات پروفیسر آرلڈ سے ہوئی جن سے انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھ لی سرسیدہ کی وحاد کے بعد عزمگاڑ چلے گئے اور حیدر آباد کے شعبہ تصنیف و تعلیف میں دو سو روپے معوار پر مقرر ہوئے کچھ عرصہ کے بعد تین سو روپے معوار ملنے لگے بیت عزمگاڑ میں انہوں نے دار علم سن نفین کے بنیاد رکھی اور اس کے لیے اپنی جائدات اور اپنا بھاگ وقف کر دیا آخری عمر میں شبلی کے پیر میں اتفاقاً گولی لگی علاج کامیاب نہ ہو سکا اور نتیجے کے طور پر پیر کار دینا پڑا شبلی کی عدوی تخلیقات تاریخ مذہب عدب فلسفہ تنقید اور سیرتر مشتمل ہیں اردو زبان و عدب کے حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ وسیطر ہے شبلی نے اردو میں تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا مینار قائم کیا جس کی مثال ابھی تک قائم نہ ہو سکی انہوں نے عدب کو پرخنے کا ایک میزان بغرب کیا تنقیدی بسیرت کے علاوہ تخلیقی سرمائے کو تہذیب اور ثقافت کی روشنی میں دیکھنے اور پرخنے کا جواز فراہم کیا تاریخ نبیسی میں ان کا اسلوب اچھوتا دلکش اور سہر انگیز ہے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن زندگی نے انہیں یہ مکمل کرنے کی محلت نہ دی علوم کا سہرہ لے کر زندگی کی سچائی کو پیش کرنا ہی شبلی کا مقصد تھا ان کی عبارت میں ان کی شخصیت کی طرح پر شکوہ بلند آہنگی اور پروکار دلکشی ہے شبلی کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں چاند اہم مدرجہ زیل دی گئی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر اللہ جم الغزالی القلام علم القلام سوانیہ مولانا رو موازنہ انیس و دویر مقالات شبلی مجموعہ نظم حردو شبلی ایک بے مثل صاحب طرز عدیب اور انشاء پرداز تھے وہ اسلوب جو شبلی نے اردو نصر کو دیا آج تک اس کا کوئی حریف نہ ہو سکا اور اس کی پیروی باش شرف و عزت سمجھی گئی علمیت وقار بلند آہنگی اور جوشِ بیان زبان کی صفائی سلاست اور شکستگی میں اس طرح گل مل گئے ہیں کہ خالص علمی انداز بیان کے بوجود ان کی زبان علمیت کے بوجھ سے بھاری نہیں لگتی عربی اور فارسی زبانوں پر دست رست رکھنے کے بوجود انہوں نے اپارت میں پیچیدگی پیدا نہیں ہونے دی وہ آلہ سے آلہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ علمی اور فلسفیانے مسائل کو سلیس، فسی اور بلیگ انداز میں بیان کر دیتے تھے یہ شبلی کی انشاء پردازی کی اہم خصوصیات ہیں ان کے ہاں مبہم اور مشکل الفاظ بہت کم نظر آتے ہیں ان کی عبارت میں ان کی شخصیت کی طرح پرشکوح، بلند آہنگی اور پروقار دلکشی ہے موسیقی موسیقی